عورت مارچ اور ہم پاکستان میں پہلی دفعہ آٹھ مارچ دوہزار اٹھارہ کو عورت مارچ منایا گیا اس کے بعد ہر سال اسی دن ہی پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم خواتین منایا جاتا ہے عورت مارچ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی دفعہ انیس سو آٹھ میں ایک فیکٹری کی خواتین نے نیو یارک کی سڑکوں پر مارچ کیا وہ بہتر تنخواد کمتر اوقات کار اور ووٹ کے حق کا مطالبہ کر رہی تھی خواتین کی طرف سے اپنے حقوقی یہ پہلی تگو دو تھی اس کے بعد یہ تحریک دنیا میں پھیلتی چلی گئی اور انیس سو پچتر میں اقوام متحدہ نے آٹھ مارچ کو خواتین کے عالمی دن کی احسیت سے تسلیم کر لیا دسمبر انیس سو ستتر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عورتوں کے حقوق کا ریزولیوشن بھی پاس کر لیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہر ملک اپنی سہولت کے مطابق یہ دن کسی بھی تاریخ کو منا سکتا ہے اب اقوام عالم میں آٹھ مارچ کو ہی عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے ایک خواتین کی حقوق کی اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس پر تنقید و تاریز بالکل غلط اور بیجا ہے لیکن جب حقوق کی بات اخلاقی بندن توڑ کر شتر بیمار ہو جائے اور اقائد و نظریات کا تمسخور اڑایا جائے تو قابل قبول نہیں ایک خاتون ہونے کے ناتے ہم خود عورتوں کی حقوق کی علمبردار ہیں لیکن دین میں کی حدود و قیود سے باہر ہرگز نہیں جانا جائیے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم واضح احکامات ربی سے منعرف ہو جائیں اہل مغرب نے تو آج عورت کی حقوق کی بات کی ہے لیکن اسلام تو یہ حقوق چودہ سو سال پہلے دے چکا تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے عورت مظلوم اور عزت و اترام سے محروم تھی اسے قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا اور اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ یا تو مو چھپائے پھرتا یا پھر اس معصومہ کو زندہ درگور کر دیتا فرقان حمید میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں گھٹا جاتا ہے وہ اس بری خبر کے آر کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کی زلط کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے خبردار کتنا برا خیال ہے جو وہ کرتے ہیں رب لم یا زل نے سورت القویر آیت نو میں زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کا انصاف اپنے زمیں لیتے ہوئے فرمایا اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئیں گویا روز قیامت ایسا کبھی فیل کرنے والوں سے ضرور حساب دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ رب جببار و قہار کی پکڑ بہت سخت ہے تقلید مغرب کی انمبردار خواتین سے سوال ہے کہ کیا انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی زہمت بھی گوارہ کی کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہیں اتنے کسی مذہب نے دیا اور نہ ہی کسی معاشرے نے اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت اور مرد کو برابر حقوق دیئے ہیں البتہ جس طرح کوئی ریاست سربراہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اسی طرح گھرانے کی سربراہی مرد کو دی گئی ہے جسے اسلام نے قوام یعنی گیبان مقرر کیا ہے گویا گھر کی تمام در ذمہ داری مرد کی ہے وہی عورت کے نانو نفقہ اور بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے تک کہ اگر کوئی عورت صاحب جائجاد ہو اور معقول جرائے آمدن بھی رکھتی ہو پھر بھی نانو نفقہ مرد ہی کے ذمہ ہے یہ اسلامی ہے جس نے عورت کو براست کا حق دیا ہے اب اگر خواتین اسلام کی این مطابق اپنے حقوق کے لئے تقدو کرتی ہیں تو بلکل بجا اور لائق تحسین ہے لیکن جہاں دین اسلام اور شاعر اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہوا قومی غیرت وہمیت کا جوش مارنا فطری ہے حقیقت یہ ہے کہ عورت مارچ کا مقصد تو عورتوں کو بنیادی حقوق دلوانا ہے نہ کہ اریانی فاشی اور بےہیائی پھیلانا اگر عورت اسلامی جمہوری پاکستان میں یہ پوسٹر اٹھائے نکلتی ہے کہ اگر دوبتہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو تو اس کا سریعہ مطلب یہ ہے کہ عورت اس حقوق میں ربی سے منعرف ہو چکی ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں اپنے سروں پر چادریں اول لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارا عورت کو زبردستی دوبتہ اڑھا دیں یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ آیا ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ اس قسم کے بینرز لہرا کر دین کا مزاق اڑانا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں اس طرح سے نعروں میں سے ایک میرا جسم میرا مرضی جیسے نعرہ چلا جسے ہمارے حقوق نصمہ کے لمبردار خواتین نے اپنا لیا اب اگر اس نعرے کی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو سر شرم سے جھگ جاتے ہیں وہ دین میں جس میں پہلے مردوں کو حکم دیا جاتا ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت پاکی عزگی کی بات ہے اور اللہ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جو وہ کرتے ہیں سورة النور آیت تیس پھر یہی حکم عورتوں کے لئے یوں ہوا مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو سورت النور آیت 31 انوازے حکمات ربی کے بعد اس قسم کے بینر اور پوسٹر کا اس مملکت میں لاہرائے جانا جو اس حیثی ساتھ حاصل کی گئی کہ ہم اس سے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے کسی دی صورت قابل قبول نہیں یہ سوال اپنی جگہ کہ وہ ایسا کون سا حق ہے جو اسلام اور اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین نے عورتوں کو نہیں دیا پھر وہ مغرب زدہ انجیوز کی ترغیب پر کون سا حق لینے نکلی ہیں تسریم کے پاکستان میں آج بھی عورت یہ ساتھ ہر ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے اسے وراثت کے حق سے محروم کرنے کے لیے اس کی نوزو بلہ قرآن سے شادی کرتی جاتی ہے لیکن یہ ایسے دور دراز علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں ان مغرب زدہ خواتین نے کبھی جانے کی ضائمت ہی گوارہ نہیں کی جن بڑے شہروں میں انسانی حقوق کی علمبردار یہ خواتین بینرز لہراتی پھرتی ہیں وہاں کی خواتین اپنے حقوق کو پہچانتی بھی ہیں اور ان کی افاظت کرنا بھی خوب جانتی ہیں اگر ان کے دلوں میں مجبور و مکہور عورتوں کا اتنا ہی درد ہے تو پھر وہ ان علاقوں میں جا کر آواز اٹھائیں اگر عورتوں کو اسلام اور آئین نے پاکستان کے مطابق حق نہیں مل رہا تو یہ قصور حکمرانوں کا ہے اب آخر میں کچھ ملک کی حالات کے بارے میں جنہیں دیکھ اور سن کر وسوسیت دامنگیر ہوتے ہیں ہم نے ماشاء اللہ یدوار بھی دیکھے اور جمہوریتوں کا مزہ بھی چکا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی دور حکومت میں ملک کو قوم کی بہتری لائے کے تحسین نہیں رہی اس میں کوئی شک نہیں کہ جس دور حکومت کی کارستانیوں کو عوام اب بھکت رہی ہے وہ ناقابل یقین پمبا کجا کجا نعم کی مزدہ کس کس کرونا روئیں مہنگائی کا یا افرہ تفری کا ناقام ترین خارجہ پولیسی کا یا بدترین داخلہ پولیسی کا دہشتگردی کا یا سرعام ڈاکوں کا ڈوپتی معیشت کا یا کرزوں کے بوجھ تلد دب عوام کا آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھے وطن عزیز کا یا اپنی شہرگ کو مودی کے حوالے کرنے کا اب ساڑھے تین سال بعد جب ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے تب اپوزیشن کو بھی ہوش آیا لیکن اس ہوش میں بھی جوش کی کمی ہے کیونکہ اپوزیشن کی ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے جس پر تحال تو اتفاق ہو نہیں سکا یہ ضرور ہے کہ ساری اپوزیشن اس نقطے پر متفق ہے کہ عمران خان کو اب گھر جا کر استیرات فرمائنی چاہیے یہ بھی این حقیقت ہے کہ اپوزیشن کے پاس اتمیعتماد کیلئے نمبر پورے ہیں لیکن یہاں بھی مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں میں سے نوازلی اتمیعتماد کی کامیابی کے فوراں بعد نئے عام انتخابات کا ڈول ڈالنا چاہتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی اگلے ڈیل سال تک زندہ حکومت سے چمٹے رہنے کی تگو دو میں ہے ادھر عمران خان جو اپوزیشن تو کجا اپنوں سے بھی ہاتھ ملانے کی روادار نہیں تھے اب دردر کے بھکاری بنے ہوئے ہیں اس سے یہ آیاں ہے کہ اب ان کے سر سے اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت اٹھ چکا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں